اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں آپ سے بینظر کفالت پروگرام کی ایک ایسی اپ ڈیٹ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ اگلے ٹرانچ کے حوالے سے ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی بہت جلد بینظر انکم سپورٹ پروگرام کی نوازہ روپے کی ٹرانچ چلنے والی ہے اور تقریباً یہ اندازے کے مطابق پانچ جون سے لے کر دس جون کے درمیان میں کسی بھی تاریخ پر یہ اسٹارٹ ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے ایک اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ آپ سے شیئر کرنا لازمی ہے اور یہ بہت بری اپ ڈیٹ ہے اور بری اپ ڈیٹ ان خواتین کے لیے ہے جنہوں نے اپنا سروے کسی اور ڈسٹک میں کروایا ہے اور رہتی کسی اور ڈسٹک میں ہیں اب ان کو پیسے لینے کے لیے جو ہے وہ اپنے ڈسٹک میں یہاں تو جانا پڑتا ہے یا پھر جس شہر میں وہ رہتے ہیں اس شہر میں وہ اٹیم کے ذریعے اپنے پیسے نکالتے ہیں تو ان کے لیے ایک بری اپ ڈیٹ ہے اور وہ بری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس بار پنجاب سندھ اور بلوچستان میں حبیب بینکی ایٹی ایمز جو ہیں وہ اس بار گیر فعال ہوں گی اور وہ اس لیے ہوں گی کہ اس کے سسٹم میں کچھ اپگریشن ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسٹ کے دوران اس سسٹم میں جو ہے وہ اپگریشن کی وجہ سے ایٹی ایم مشین جو ہے وہ کام نہ کریں لیکن پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ کافی شہروں میں یہ ایٹی ایمز جو ہیں وہ بند کر دیا جاتے تھے اور یہ بینکی انتظامیہ کی طرف سے خود اس سسٹم کو جو ہے وہ بند کر دیا جاتا تھا تاکہ یہاں پہ عورتوں کا رشنہ ہو اور عورتیں جا کے دکان اپ اپنے پیسے لیں تو اس بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں اپگریشن ہو رہی ہیں اور یہ پورے سندھ بلوچستان اور پنجاب میں اس بار جو ہے وہ کسی بھی ایٹی ایم میں یہ سسٹم جو ہے وہ نہیں چلے گا تو عورتوں کو اس بار جو ہے وہ کیمپ سائٹس پر جانا پڑے گا پیسے وصول کرنے کے لیے اور جن کا ڈسٹک چینج ہے جو کسی اور ڈسٹک میں رہتے ہیں اور سروے کسی اور ڈسٹک میں ہیں تو ان کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ ان کو بھی وہاں جانا پڑے گا جہاں پہ ان کا سروے کیا ہوا ہے اسی ڈسٹک میں وہ جا کے کیمپ سائٹس سے اپنے پیسے وصول کر سکیں گے اور اس بات کی تصدیق جو ہے وہ بی آئی ایس پی نے خود بھی کیا ہے انہوں نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا ہے کہ بینک کی طرف سے سسٹم میں اپگریشن کی وجہ سے بینک کے ایٹی ایمز جو ہیں وہ گیر فال ہیں تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک سسٹم جو ہے وہ اپگریڈ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسٹ کے پہلے ہی یہ سسٹم اپگریڈ ہو جائے تو ایٹی ایم کے اوپر یہ کسٹ چلے گی اگر یہ اپگریڈ جو ہے وہ کسٹ سے پہلے نہیں ہو پائی تو ہو سکتا ہے کہ کسٹ کے دوران یہ اپگریشن کی وجہ سے ایٹی ایم مشین پہ یہ کسٹ نہ چلیں اور لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسٹ سے پہلے ہی ان کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے اگر یہ ٹھیک ہو گئے تو میرے چینل پہ ایٹی ایم مشین سے پیسے نکالنے کی ویڈیو موجود ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ کے اپنے پیسے جو ہے وہ ایٹی ایم مشین سے بہت سے نہیں نکال سکتے ہیں تو اس حوالے سے اگر کوئی اپ ڈیٹ ہمیں ملتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ